بہو بیٹی میں ہانیا جب سمینہ پھوپو کو رافے اور اس کے والدین کے بارے میں بتاتی ہے اور یہی ان سے کہتی ہے کہ رافے جو ہے وہ صرف اور صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت بری زندگی گزاری جائے اس کے والدین کی عزت کی جائے بڑوں کے ساتھ اترام سے پیچھ آیا جائے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے اور یہ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں کسی قسم کا لڑائی جگڑا نہ ہو تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گ اور سمینہ پھوپو کو کافی زیادہ افسوس بھی ہوگا ہانیا کی یہ حالت دیکھ کر کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ہانیا کی زندگی کس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے صرف اور صرف سلطانہ کی وجہ سے کیونکہ سلطانہ نے ہی اپنی بیٹی ہانیا کے اتنے زیادہ کان بھرے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے ایسے عمال کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رافے اور ہانیا کی طلاق ہو جاتی ہے اور ہانیا جو ہے وہ اجڑ کر گھر میں بیٹھ گئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھائے جائے گا کہ قومل ہانیا کی یہ بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو جائے گی اور جب وہ روم میں جائے گی اور واسق سے بات کرے گی تو واسق سے یہی کہے گی کہ ہانیا بدل گئی ہے وہ امی کو غلط کہہ رہی ہے اپنی سابقہ ساز کی اچھائیاں بتا رہی ہے وہ سچ بول رہی ہے واسق یہاں پر واسق بھی کافی زیادہ حیران ہوگا کہ ہانیا کی اس طریقے سے بدل سکتی ہے کیونکہ وہ تو اپنی ماں کی ہر بات مانتی تھی اور اپنی ماں کی ہر سازش میں پیش پیش رہتی تھی اور سلدانہ نے جو کچھ بھی اس گھر میں فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی تو ہانیا جو ہے ہر موقع پر اس نے اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ کومل جب جائے گی سلطانہ کے پاس تو سلطانہ جو ہے وہ بلکل ہی اپنا ذنی توازن کھو بیٹھی ہوگی اور وہ کومل سے یہی کہے گی کہ میں سارے برطن بھی دھو دوں گی تمہارے پورے گھر کی صفائی بھی کر دوں گی پوچھا جھاڑو ڈسٹنگ سب کچھ کر دوں گی مجھے بس مجھے کچھ کہنا نہیں کیونکہ سلطانہ کا ساتھ دینے کے لیے اب ہانیا نے بھی انکار کر دیا ہے اور اس کی جو اصلیت ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکی ہے واسق تو پہلے ہی اپنی ماں سلطانہ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا اور فرہان اور ہانیا بھی اب سلطانہ کی کسی بھی سازش کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں اور سلطانہ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا چل چکی ہے کہ وہ اب بلکل اکیلی رہ گئی ہے تو اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے پہلے تو کومل کے کہنے پر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس سے لے کر جایا گیا تھا اس وقت اس کی ذہنی حالات اتنی خراب نہیں تھی لیکن اب حالات چکے بدل چکے ہیں اور ہانیا نے بھی اپنی ماں سلطانہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے تو سلطانہ جو ہے وہ بلکل ہی پاگل ہوتی ہوئی دکھائی دی جائے گی اس کے بعد آپ کو یہی دکھائے جائے گا کہ رافی اور اس کے والدین جب گھر جائیں گے تو رافی کے والد خوشنود اپنی بیوی ہمارا سے یہی کہیں گے کہ تم سمینہ کو فون کر کے اسے کہہ دو کہ اگر اس نے اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے تو ہم پرات اس گھر میں لے کر نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو اور سنو اس کو کہہ دینا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اس بات پر ہمارا کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی کیونکہ جو رابیل کی ماں سمینہ ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ رابیل کی برات اسی گھر سے ہو اور اسی گھر سے اس کی رخصتی ہو اور پہلے بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اس کے رشتہ داروں کے سامنے آ کر رافی کے والدین اس سے رابیل کا ہاتھ مانگیں اور اس کی اس بات کو مانتے ہوئے رافی کے والدین جو ہیں وہ رافی کے ساتھ تھے اس گھر میں آ گئے اور یہاں پر آ کر ان کو ہانیا نے سب کچ بتایا اور انہیں کافی زیادہ افسوس ہوا ہانیا کی یہ حالت دیکھ کر اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ فرحان اور حدیقہ جو ہیں وہ سلطانہ کے پاس کھڑے ہوں گے اور سلطانہ بلکل اپنا دماغی حالت جو ہے وہ کھو بیٹھی ہوگی اور یہی کہے گی کہ تم لوگوں نے کومل کو میرے اوپر مسلط کیا ہے اور وہ مجھے کیا مارے گی میرا کیا گلہ دبائے گی میں خود کو مار لوں گی اور اس کے بعد وہ اپنا گلہ جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرے گی اور اپنے آپ کو مارنے کی کو کوشش کرے گی یہاں پر فرحان چونکہ اپنی ماں سے کافی زیادہ محبت کرتا ہے شروع ہی سے یہی دکھایا گیا ہے کہ اسے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہے تو وہ اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنی ماں سے یہی کہے گا کہ امی پلیز ہوش کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطانہ آپ کیا کرتی ہے کیا وہ واقعی اپنا ذنی توازن کھو بیٹھے گی کیونکہ کومل نے پہلے بھی سلطانہ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم جو ہے وہ ا دماغی توازن کھو بیٹھو گی اور تمہیں میں اس آتھ تک لے جاؤں گی کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف پاگل خانہ ہی ہوگا اور اس کے بعد کومل نے سلطانہ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا کیونکہ کومل سے یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی کہ سلطانہ حدیقہ پر کسی قسم کی زیادتی کرے اس پر کسی قسم کا ظلم کرے اور حدیقہ کی اوپر کیے کہ ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہی سلطانہ کے ساتھ کومل نے یہ سب کچھ کیا اور اسی وجہ سے سلطانہ جو ہے وہ اب کومل سے کافی زیادہ ڈرتی ہے اور اس کے سامنے زبان تک نہیں کھول دی اور اس نے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کومل کو دیکھا ہوتا ہے تو یہی کہہ دیتی ہے کہ میں سارے گھر کے کام کاش کروں گی بس تو مجھے مارنا نہیں کیونکہ سلطانہ اب کافی زیادہ خوف زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اب ہانیہ بھی نہیں ہے اس نے بھی انکار کر دیا ہے اور ہانیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ اسے حدیقہ کی بدعا لگ گئی ہے کیون حدیقہ کے اوپر ہونے والے مظالم میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اور پھر اس کا بدلہ اس کو اسی صورت میں ملا کہ وہ اجڑ کر اس گھر میں آ گئی اسے تلاق ہو گئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطانہ کا جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے کیا وہ بلکل ہی اپنے حواظ کھو بیٹھتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جس طرح کے کومل نے کہا تھا کہ پاگل خانہ ہے تو کیا اسے وہ پاگل خانہ ہی شفٹ ہو جائے گی یا پھر اس کو سائیکیٹرش کے پاس فرحان لے کر جائے گا اور اس کی دوبارہ سے بقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوگا اور اس کا علاج ہوگا اور وہ اپنا ذنی توازن جو ہے وہ پھر بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر وہ بدل جائے گی اور سب سے سچے دل سے معافی مانگ لے گی کیونکہ اس نے جو کچھ بھی حدیقہ کے ساتھ کیا ہے حدیقہ یہی کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ امی اور ہانیہ کو دل سے معاف کر دوں لیکن جب میرے سامنے میری اپنی امی فائزہ کا چیرہ آتا ہے اور تو میں اپنے اس حراتے سے پاس آ جاتی ہوں اس کے علاوہ اپنے بچے کی موت کو بھی معبول نہیں سکتی تو یہاں پر کمر جو یہ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ سلطانہ سے معافی مانگ بھی لیں لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سلطانہ کی خاصلت ہی ایسی ہے کہ وہ صدرنے والی نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب گھر کے حالات اس طریقے کے ہو چکے ہیں کہ فرحان نے بھی ہانیہ کو کافی زیادہ سمجھایا ہوتا ہے اور فانیہ سے یہی کہا ہوتا ہے کہ میں ایک بھائی ہونے کے ناتے تم سے یہی کہوں گا کہ تم امی کی کسی بھی ناجائز بات میں ان کا ساتھ نہ دینا میں جانتا ہوں کہ تم پہلے مجبور تھی امی کی ہر سازش میں تو بیش بیش رہتی تھی اور امی کا ساتھ دیتی تھی لیکن اب اتنا کچھ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ تو تمہیں بھی اب اہور سے کام لینا چاہیے اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہانیہ جو ہے اس کا اب رویہ کیسا ہوتا ہے حدیقہ کے ساتھ کیا وہ حدیقہ سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگتی ہے کیونکہ اس نے پہلے حدیقہ کے ساتھ کافی زیادہ بورا کیا ہوتا ہے جب بھی اس کی ماں سلطانہ حدیقہ کو سٹو روم میں بند کرتی تھی تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی تھی اور حدیقہ کو اکثر وہ باتیں بھی سنا دیا کرتی تھی اس کے علاوہ اس نے اپنی ماں کی مدد سے حدیقہ پر الزامات بھی لگائے تھے جب اس نے حدیقہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ حدیقہ جو ہے وہ فرحان پر تعویز کراتی ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے حدیقہ کے کمرے میں جو ہے وہ اس کے بیٹھ کے نیچے تعویز بھی رکھ دیا تھا اور اس کے علاوہ جب اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو سلطانہ نے یہی کہا تھا کہ حدیقہ نے حانیہ کے سسرال والوں میں فون کر کے یہ بتایا ہے کہ حانیہ چور ہے اور اس نے اپنی جو پھا بھی ہے اس کا نیکلس بیچ کھایا ہے کیونکہ حانیہ نے ایسا ہی کیا تھا اس نے زبردستی حدیقہ کا نیکلس لے لیا تھا اور وہ نیکلس اس نے پھر اپنی دوست نادیا کے ذریعے بیچ کر اس کے پیسے اس نے سمیر کو دے دیا تھے کیونکہ سمیر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور اس طریقے سے اس نے اور بھی بہت سے مواقع پر حدیقہ کے ساتھ کافی ذاتیاں کی ہوئی تھی اسے باتیں بھی سناتی رہتی تھی اور اس پر ظلم بھی کرتی رہتی تھی تو اب تو حانیہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اسے طلاق ہو چکی ہے وہ اجڑ کر گھر آ چکی ہے تو کیا وہ حدیقہ سے معافی مانگ لے گی اور کومل کے ساتھ ہے اب سلطانہ کا کیا رویہ ہونے والا ہے کیا وہ اپنا ذنی توازن کھو بیٹھے گی اور کومل کے ساتھ ہے کوئی بھی نئی سازش نہیں کرے گی یا ایسا نہیں ہوگا اور وہ اب کومل کے خلاف محاص کھڑا کر دے گی لیکن کومل جو ہے وہ اسی قسم کی دکھائی گئی ہے جو کہ اینڈ کا جواب پتھر سے دیتی ہے تو وہ سلطانہ کی ہر جو سازش ہے اور اس کی جتنے بھی غلط باتیں ہیں ان کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی اور سلطانہ کو مو پر بھی اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے اور اس کی حل جار کو بھی بہت اچھا دریقے سے سمجھتی ہے تو سلطانہ کے ساتھ آپ کیا ہونے والا ہے جانے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل بہو بیٹی